موسیقی 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 جی اچھا ہے یہ ایسا ہونے چاہیے پروگرام تاکہ ماشرے میں لوگوں کو اویرنس کا موقع ملے اور چیز ان کے سامنے پکچرز کے لیے رونی چاہیے کیونکہ ماشرے کے اندر اچھے بڑے لوگ سارے ہیں اچھے صاحب پروپٹی کے بزنس سے کتنی احساد رازیہ مونس لے کر میں یہ نائنٹی نائن سے سٹارٹ کیا نائنٹی نائن سے ہے یہ بارپلاک میں ہی اسی جگہ پہ جی اسی جگہ پہ یہاں پہ میں بیٹھا دوزار تین کا ہوں اچھے دوزار تین سے اچھے دوزار تین سے اچھے فروک صاحب نام آپ نے بڑا پیارا رکھا ہے سٹیٹ کا لکھی اسوسی ہے اس کا کیا مطلب کیا سوچ کے رکھا آپ نے نائنٹی ہے یہ پنجابی کے اندر مالکہ نے رکھا ہے ٹھیک ہے مالکوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیوری مرشب ہوت ہے اور میں آستان ہے مورا شریف سے بیعت ہوں ان کا مرید ہوں وہ انہوں نے بڑھایا ہے اور پہلے دن یہ ہی نسیت کی تھی کہ بیٹا روز جانا ہے تفیق اللہ دے گا کیا بات ہے روز جانا ہے روز جانا ہے اور تفیق اللہ دے گا بس بیٹھے ہوئے جبکہ بڑھایا ہے وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے اچھے سپیشلیٹیز آپ کے کیا ہے ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ ڈی اچھے کرتے ہیں بہریاں کرتے ہیں ڈی اچھے کرتے ہیں اچھے کرتے ہیں تو وہ سپیشل ہے ریزیسٹر بھی دوزار تین سے ہی ہوئے ہیں ساری سوسائٹی کی ہیں پرائیوٹ بھی کیا بہریاں بھی کیا سب سوسائٹی کو کیا ہے تو فائنلی آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ڈی اچھے کے علاوہ کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرنے چھے اچھے کرنے چھے نئے پاکستان میں دو ہزار اکیس کا سال ریل ایس اسٹین بریڈرز کے لئے کیا سارا آپ کے لئے کیا سارا میں تو جی دیکھیں شکر اللہ ادا کرنے والا ہوں تو الحمدللہ شکر الحمدللہ دو ہزار اکیس بھی اچھا گزرا ہے بیس بھی اچھا گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس حال میں بھی رکھا کیا بڑی خطور ادا کرتے ہیں شکر الحمدللہ آنے والا وقت اور اللہ تعالیٰ آسان پیدا آسانی پیدا کرے اور رزق کے اس طرح سے موقعیں بڑھتے رہیں اس وقت کام کرنے والوں کے لئے بڑے موقع ہیں نہ کرنے والوں کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے انویسٹر حضرات اس پروگرم کو دیکھ رہے ہیں آپ کے بھی انویسٹر اس کے بات پروگرم کو دیکھیں گے تو جدھے بھی اوورسیز پاکستانی ہے اگر میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹوں کو کہاں پہ انویسٹمنٹ کیجئے آپ کی نظر میں آپ نے بتایا کہ پہلے نمبر پہ بھی ایک ہی بات ہے دوسرے نمبر پہ بھی ایک ہی بات ہے تیسرے نمبر پہ بھی ایک ہی بات ہے دوسرے نمبر پہ بھی ایک ہی بات ہے جہاں مرضی آنکھیں بند کر کے ہر ریٹ ہر ریٹ کے اوپر جو جس کی جیب جیسی زیادہ دیتی ہے دس لاکھ سے لے کر بار دیت اوپر پچیس کروڑ تک کی موکے مجود ہیں دوس لاکھ میں دی اے چین موزے گی موزے گی موزے گی موزے گی نہیں یہ نہ اس کی جو آئی ہے ڈی اے چین باوال پور اس طرح سے انسٹالمنٹ کے پانچ من لے تیل من لے کے پلوٹ باوال پور میں آرہا ہے ملتان میں بھی آرہے ہیں مختلف کٹیگری ہیں مطلب ایک چیز تو اب ہے ہی نہیں آپ دیکھیں ادھر سے شروع ہو ڈی ایچے کوئٹا ڈی ایچے کراچی ڈی ایچے باولپور ڈی ایچے ملتان ڈی ایچے لاہور ڈی ایچے گجران والا ڈی ایچے پنڈی ڈی ایچے پچھاور مطلب اتنا کام ہے نا اور ہر کٹیگری کا دو کنال کنال دس ملے پانچ ملے تین ملے دو ملے کمرشل چار ملے کمرشل آٹھ ملے کمرشل ہر ورائیٹی ہر جگہ میں مجود ہے یعنی آپ اتنی فیزیز ہیں ڈی ایچے سی ونڈ سیکیور ہیں کسی بھی طرح پکا آج چاہے تھوڑا سا لیٹ ہو لیکن اچھے پیسے بچ جاتے ہیں فراوڈ کا چانس نہیں پرائیویٹ بیشمار سوسائٹیہ کی ہے بہریہ سے لے کر سو پروجیکٹ بناتا ہے اسی کو ختم کر دیتا ہے وہ لوگ رولتے رہتے ہیں کوئی کارڈوں کے پیچھے لگے رہے ہیں کارڈ بنائے اربور بے اکٹھا کر لیا فارم بنائے اربور بے اکٹھا کر لیا اور مطلب اس میں سے دس اون کیے سیٹی ہاؤسنگ کا بھی ہی حال ہے بے شمار ہے یہ اربن ڈویلپور کو بھی ایسے مطلب ان کا بھی ہم نے بڑا کام کیا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ابھی دوزار تین چار کے دیئے ہوئے لوگوں کو پلارڈ سینٹر پارک میں اب جا کے پوزیشن ملا ہے کئیوں کو ابھی نہیں ملا جنہوں نے لیا ہوئے مطلب یہ پرائیویٹ سوسائٹیوں کا حال ہے اور فائنلی بات میں ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ وہ جی نیب نے پکڑ لیا وہ کر لیا نیب بھی اس وقت آتی ہے جب لوگ سارا کچھ ہو جاتے ہیں اسلامباد میں بے شمارٹ سکینڈل آیا ہے بینکٹ سکیٹی کے آیا ہے اگوشکا آیا مطلب بے انتہا ہے آپ کے نیب کے ساتھ مطلب آپ کو دیکھیں کہ وہ لیسٹ لمنی لیسٹ ہے اگر بہاورپور کیا بات کر رہے تو کیا کنا جائیں گے وہاں پہ کتنے کا نورمالی فرات مل جاتا ہے دی اچھے بہاورپور میں میں نے آپ سے کہا ہے کہ دیکھیں جو ابھی نئی کٹنگ ہے جو نیا اس کی بکنگ آئی ہے وہ پانچ سے ساتھ آٹھ لاکھ ہون ہے جتنی اس کی ڈاؤن پیمنٹ کو جمع ہے آرٹ ملنے کا بھی اسی طرح سے ہے باک انسٹالمنٹ پہ ہے کسی کی تیس لاکھ کی بکنگ ہے مطلب ہر کٹگری ہی لیدا ہے جتنی بچائیں اب فائل لینا چاہے تو وہ بھی اوپر مل جاتی ہے 57 سے 57 کا ریٹ ہے مطلب بے شمار فائلیں اور کروڑ کی بھی انویسٹمنٹ ہے اسی کی بھی ہے کمرشل کی بھی ہے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لے کر انویسٹر بڑا سا بڑا انویسٹر دی اچھے کے اندر جسٹ ہو سکتا ہے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ کسی پلارڈ نے کبزہ کرنا ہے نہ کسی نے کچھ کرنا ہے پچیس سال کی اینا ادھر کا ادھر ہی ہے آجی ناظرین آپ نے جانا ہے فاروق صاحب نے بڑی خوبصوت باتیں کی اور آپ یہ سکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پر لازمی آپ رافتہ کیجئے گا ان کا یہ کہنا ہے بھی سالات جربے سے کہ ڈی اچھے میں کسی بھی جگہ پر آپ انویسٹمنٹ کرنے آپ کی سی وینٹ سیکیور ہے آپ چاہے ملتان میں کریں بہاولپور میں کریں گجرا والا میں کریں کوئٹا میں کریں کسی بھی جگہ پر آپ کھڑ سکتے ہیں تو لازمی مزید اپ ڈیٹس آپ ان سے لے سکتے ہیں فون کال کر کے تو سر میچہ کو اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی بتا دیجئے گا اور اپنا ایڈرس بھی بتا دیجئے گا لہور کی سراؤنڈنگ میں جو رہنے والے ہیں وہ کسی کو پلوڈ چاہی ہو گھر چاہی ہو تو آپ کے آفیس میں ایزیلی اپروچ ہو سکے تو ٹیلی فون نمبرز اور ایڈرس بتا دیجئے میرا جو موبائل نمبر ہے 032 032 9494 9494 234 234 ٹھیک ہے اور اپنا ایڈرس بھی بتا دیجئے گا یہ جو وائی بلوک میں ڈی اچے کا پرانا آفیس تھا اس کے بلکل سامنے گول مارکیت ہے اس کے انر سائٹ پہ 58LG 58LG ٹھیک ہوں گا تو ناظرین لازمی آپ رابطہ ان سے کیجئے گا تو سر مزید سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے نیکس قیسن آپ سے کروں گا میڈیا کے بارے میں پاک سار میں میڈیا اپنا روح کیا ساتھ آ کر رہا ہے ایسا بزنسمنٹ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں تو سبلا نے پہلے بتایا ہے کہ میری طبیعت پوزیٹیو ہے ہر بندہ اپنے لحاظ سے صحیح کردار ادا کر رہا ہے اس وقت کیونکہ اب سمجھ بوجھ اور انفرمیشن بہت وسیع ہے اور ایزی ہے میڈیا بھی اچھا روح جاتا کر رہا ہے پیچھے چلے جائیں ایک چینل تر پی ٹی وی اس دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہو جدہ تو ضرور آئی ہے کرکٹ پہلے بھی ہوتا تھا وہ بھی اچھا تھا اس کو بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے آج بھی پی ٹی وی نیوز جو ہے وہ دیکھنے کو دل کرتا ہے کیسا ہے اس وقت ایسا ہوتا تھا وہ اس دور کے لحاظ سے تب بھی بہت اچھا تھا اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ بھی بہت اچھا ہے جتنی جدہت آئی ہے اب مزید آگے اور بھی ریکوائر ہے تو اللہ کرے گا اپنے سوشل میڈیا بھی آگے کافی آپ کو اپ ڈیٹ سکول ہے اب سوشل میڈیا کے اوپر اچھے برے چیزیں ساری ہیں کہ برے چینل بھی ہیں اچھے بھی ہیں یہ تو اب ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ اچھے کو اپنے اندر ابزوف کرنا ہے برے کو اپنے سے نکالنا ہے کیونکہ اچھی چیز تو ہر جگہ پہ ہے تو اس کو یہ اچھی چیز ہیں اچھی چیز کو آپ اپنائیں بھری کو آپ چھوڑیں اچھے چونکہ ابامیر ہے پروگرم چالا ہے اس کے سپیشل گیسر آپی آپ نے ایک رائے دینی ہے امران خان صاحب کو جس طرح ملک پاکستان میں بہتری آجائے تو آپ اپنی رائے کیا دینا چاہیں امران خان صاحب کو رائے دینی ہے بطر پتھان کو رائے دینی ہے مشکل کام ہے نہیں بطر پتھان صاحب جو ہے وہ پتھان ہے تو پتھان کو رائے دینی مشکل ہوتی ہے دیکھیں جو کوئی سیڈ پہ آتا ہے جب نواز شریف رہا جو بھی رہا اس وقت کے حالات کے مطابق جس نے کیا اپنے تائیں اچھا ہی کیا ہوگا یہ تو جو بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے آپ کے نظر پر خان صاحب کیا پرسنٹ کامیاب ہوگا کیا پرسنٹے دیں ٹوٹی ٹرٹی ٹوٹی ٹوٹی پرسنٹے کوئی نہیں میں پوزیٹی بھی آپ کو سب کا جواب دوں گا بیسی اللہ علیہ بھی آپ کے لئے میں تنکیدی بندہ لگا آپ کے بڑے وعدے تھے دالے تھے کہ ہمیں یہ جو آراد کروں گا ہمیں یہ سب کا جانتے ہیں آپ کے ساتھ میں سارے کرتے رہتے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہ نئی چیزیں دیں رہی ہیں یہ ہم مطلب یہ بیری بات سولے یہ ہم لوگ نا شروع سے ہمیں انہوں نے کتار میں لگا دیا ہوا ہے آج بھی لائنوں میں ہے انیسوسی میں بھی لائنوں میں تھے یہ لائن نہیں رہنی ہے مطلب اس کو ٹھیک ہے یہ ایک سسٹم ہے ہمارے مولک کا یہ ہمارے مولک کا سسٹم ہے آج بھی جو پیٹی ای کو کیا تھا اچہ اگر آپ بھی کہنا چاہے کہ دوبارہ نیکسپ آپ کو موقع ملے تو دوبارہ کسپ اس کو پڑے جیساڈ ہو چکے اس وقت وہے ہیں گا ہی بڑی ہوگی ہے پیٹرل بھی اب بھارا پر ہوا پر ہوگا دو جار دن پہلے کی بات تو اس کے بھر میں کیا کیا کہا ابھی اگر نیکسٹ اگر دیکھیں کون کون سی سیاسی جماعت ہوتی اس وقت اسی صاحب سے ڈسین ہوگا اگر تو ٹی ایل پی آئی تو اگر ان کو دیا تو اس کو بول دوں گا چیک ہے بہت شکریہ صاحب تینکیو سمجھا لانس میں ہمارا ایکی قویشن ہوتا ہے جو کہ ہمارا سپیشل گیسٹ ہے ایک دن کے لیے اگر آپ کو ملک پاکستر کا وزیراعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گا اپنا ملک پاکستر اچھا جو کہ پہلی بات ہی ہوگا نہیں پہلی بات ہوگا جب ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو میں سپیشل بلا کے بتاؤں گا کہ کیا کیا ہے میں نے کروں گا نہیں کیا کیا ہے کر کے دکھائیں گے بتائیں گے نہیں بہت شکریہ صاحب تینکیو سمجھا آپ نے کھنٹے وقت یہ جا زیادہ میٹھے سیکمنٹس ون سگن اپنے پیس جسی ٹی وی نوز کے بارے میں کیسا لگا ہماری ٹیم آج آپ کے پاس ہے اچھا آپ کا بہیویر بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ سمائلنگ فیس اور یہ ہے کہ محنت کر رہے ہیں لوگوں کے دور کو دور جا کے لوگوں سے رائے لے رہے ہیں اچھے برو لوگوں کو سامنے دا رہے ہیں لوگ تاکہ اچھی چیزوں کو حاصل کر سکیں اور یہ ہمارا جس بزنس میں ہے پروپٹی کے بزنس کے اس کے جو پوچیدہ چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے کیا نہیں لوگوں کو سامنے سب کچھ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے پرمیٹ سوسائیٹی کیا کر رہی ہیں ڈی ایچے کیا کر رہا ہے کس طرح سے کیا ہے اس لیے اچھی چیز کو پلائیں اور بڑی کو چھوڑیں جی نازی یہ تھا ہمارے وامیرہ کے سپیشل گیسٹ محمد فروک ان کا نام تھا اور میں اپنے سیٹی وی نیوز کی دنگ کے ساتھ لائیب مجود ہوں لکی اسوسیانٹس پر ونس اگن اپنے پھر سے جو سیکرین پر نمبرز آ رہے ہوں گے نمبرز پر لازمی آپ نے رابطہ کرنا ہے کسی قسم کا پلوٹ چاہیے ہو گھر چاہیے ہو کہ نئے گیس کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ نئے پاکسان کی سیلیبیٹی کے ساتھ تب تک لئے اپنا ڈھیروں کا خیال رکھی گا اردگیر دواروں کا بھی خیال رکھی گا ملک پاکسان کے لئے لازمی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارا ملک پاکسان میں امن سورا آپ کے چینل کے تھروں پنچانا چاہ رہا ویسے میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ڈی سیو سے صرف دو منٹ کے لئے ملاقات کروائیں اگر آپ کے چینل سے یہ پیغام پہنچ جائے یا یہ سمجھنے مہیم کا آغاز ہو جائے تو اچھا ہوگا مطلب اس چیز کو دیکھ کے ذرا دل دکھتا ہے تھوڑا سا کہ جب کوئی چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے جنازے پہ جاتے ہیں جنازے کے جا کے جنازہ پڑھتے ہیں قبرستان میں اس کو دفناتے ہیں تو قبرستان کو دیکھ کے بڑا دل روتا ہے کہ جتنے بھی خاص طور پہ یہ پنجاب کے بزدار صاحب کہ اگر پہنچ جائے پیغام پیغام ہے ریکویسٹ ہے ان سے ڈی سیو سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو زرہ سورہ سا دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی ٹاؤنز کے اندر وہ قبرستان سے ان کی دیوانوں اور ان کی بانڈریوں کے اوپر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مطبودھار کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یقین مانے سمیل آتی ہے اور مطلب ہمارا کہ ہم نے بھی کل کو ادھر ہی جانا ہے کم از کم مطلب کورے کے جو ڈرم ہیں یا کورے ہیں وہ قبرستان کی دیواروں کے ساتھ نہ لگائیں عوام کو اندر بھی شعور لائیں اور مطلب اس چیز کو کچھ کریں اس کے بارے میں مطلب یہ جو دل دھکتا ہے کہ آپ کوئی دیکھ لیں جنازگا جا کے مطلب کبرستان آپ کے دیوار کی بانڈری پہ یہاں اس کے لما ڈیر بلنے کا بدگو کا اور دوسری طرف ہم ان کو دفنا رہے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو کائنلی جو وقت کے حکمران ان سے ریکویسٹ ہے اگر آپ یہ پیغام پہنچا دیں تو بے شک یہ مطلب بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا اگر اس کو وہ کر جاتے ہیں بہت شکریہ اور لاسکر میں سر آپ کے ساتھ ملکے نارا لگیں گے ساری سٹیٹ کے ساتھ سر آپ نے کھڑی ہو جائیں گے ناظرین آج میں نے آپ کو وزر کروایا ہمارے آج کے سپیشل گیس تھے فروغ صاحب اور ان کی ساری ٹیم یہاں پر کمنٹ بوکس میں لازمی آپ نے کمیٹس کرنا آپ کو کیسا لگا ان کی میٹھی میٹھی پیاری باتیں وہ آپ کو کیسے لگے فروغ صاحب کا جو پیغام تھا وہ کیسے لگا اور انویسٹر حضرات کو جو سیجیشنز دی وہ بھی آپ نے لازمی بتانا کہ آپ کو کیسے لگی کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے خاص طرح پر اینرجی کا کام سر انجام دید اپنے ہوسٹ اس ویل بیٹر کو جازے دیجئے گا اور لکی ایسوسیٹ کی ساری ٹیم کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کے سلامتی کے لیے زبردستہ ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ پاکستان زندہ اللہ حافظ